موسیقی دو رکتیں مسواق کر کے پڑھنا ان ستر رکتوں سے افضل ہے جو مسواق کیے بغیر پڑھی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ موزکر چکے تھے مگر ایڈیاں کچھ کچھ کرے گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عذاب ہے ایڈیاں کو دوزک کا یعنی اگوٹھی چھلہ چھوڑیاں ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچانا چاہیے سردیوں میں اکثر پاؤں سخت ہو جاتی ہیں کوپ پانی سے تر کیا کرو اور بعض عورتیں موہ سامنے سامنے سے رولیتی ہیں کانوں تک نہیں دھوتی ان ساباتوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلے رجل ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکھیں اوپر ریاستی وزیر اللہ کی اہداد کی مطابق نئے سکیٹریٹ کو بہترین انداز میں تعمیر کیا جائے ریاستی وزیر مرد وشورہ پرشاند تردین تعمیر کاموں کا لیا جائے ساتھ عوام کو کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے جمعید علمہ کا ایک اہم قدم شہر کے عوام میں ماس کے تقسیم عمل ملاتے ہوئے کی شوربیداری دن بے دن شہر میں کورونا متاثن کی زبوں کی تداد میں اضافہ کئی آسپیٹلز میں بزدر کی کمی ماسک کو سینٹائزر کا استعمال کرے اور گھر پر ہی رہے ڈاکٹرز کا مشہدہ ٹیار سکومت کی جانب سے ہر عمر و طبقی کی عوام کے لیے منفرد کی مات عوام متعد ہو کر ٹیار سمیدوار کو کامیاں بنائیں پیو سی کامل چیرمن آر مورے ملے جیوینڈ رڈی کننے پر سمجھ کر ویلپور میں ایک فرد کوک کیا گیا زدو کوپ سی سی ٹی وی کے ذریعے آئی حقیقت منظر عام پر روک کنگ تفصیل کی جانب تلنگانہ کی کانگی سکولز کی اساتزہ کو مہانہ دو ہزار روٹ کی اور چاول چیف منسٹر کا اعلان ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی احکامات کی مطابق ریاستی وزیر پرشاند ریڈی نے جدید طور پر زیر تعمیر سیکیٹریٹ کی تعمیر کاموں کا قریب رہ کر لیا جائزہ ریاستی وزیراعلا کلوہ کنٹلہ چندشی کر راوک کی احکامات کی مطابق ریاستی وزیر امارت وشورہ پرشاند ریڈی جدید طور پر زیر تعمیر سیکیٹریٹ سے متعلقہ تعمیر کاموں کا جائزہ لیتے ہوئی ذمہ دار اہودی داران سے تامری کاموں سے متعلق جانکاری حاصل کر کے انہیں مفید ترین مشورہ دیتی ہوئی ورک چیٹ کی تحت ترقی کے کاموں کا قریب رہ کر جائے سالیا نیک نیت پڑی بھاری غلط فہمی کا شکار گاؤں واروں نے نام پوچھ کر نوجوہ کو کیا حراسہ سیسی ٹی وی کے ذریعے آئی حقیقت منظر آم پر ایک موٹر سائیکل سوار شخص آرمور سے بھیمگل کی طرف جانے کی دوران اچانک ایک معصوم لڑکی بائیک کے ٹائر میں بھسنے کے باوجود بھی گاڑی کو جاتا دیکھ کر مقامی عوام نے گڈنیبل کا تصور کر کے اس شخص کو ضدقوب کرنے کی اطلاع پر سرکل انسپیکٹر بھرت میں حاصل کرتے ہوئی فوری طور پر موقع واردات پر پہنچ کر اس خسروار شخص کو ذریعہ حرافت میں لے کر دقیقات کرنے کی تحت سیسی فوٹیج کا جائزہ لینے پر سیسی فوٹیج میں لڑکی کا اچانک موٹر سائیکل کے سامنے آنے پر اس لڑکے کی جان بچانے کی قاتل زمین پر گرنے کا انکشاف کیا اس واقعے کو غلط سمجھتے ہوئے مقامی عوام نے مسلم نوجوان کو ضدقوب کیا اس کے بعد سیسی فوٹیج کے ذریعے حال حقیقت کا ارتکاب ہوا وبائی مرسے تحفظ اور بچاؤں کو یقینی بنانے کے لیے ماسک کا استعمال کریں جمید علماء نظمباد کی جانب سے ون ٹاؤن ایسے چو انجنیلوں کی ہمرا شور بیداری پروگرام بمقام دفتر جمعیت علماء واقعی بودن روڈ نظمباد پر حکومت کی گائیڈ لائن کی مطابق ماسک کے استعمال کو لازم قرار دیتے ہوئے کمیشنر آف پولیس کی ہدایت اور ایسے چو ون ٹاؤن جناب انجنیلوں صاحب کی ہمرا ماسک شور بیداری پروگرام کرتے ہوئے عوام الناس سے اپیل کی کہ موت اور زندگی بیماری اور شفا سب اللہ تعالیٰ ہی کی قبض قدرت میں ہیں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ازباب کو اختیار کرتے ہوئے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے لہٰذا موجودہ حالات میں جہاں وباء مرض کے پھیلنے کے عام خطرات انسانی سروں پر منڈلا رہا ہے پوری انسانیت ایک قسم کے خوف و حراس میں مبتلا ہے اس وباء بیماری سے تحفظ اور بچاؤں کو یقینی بنائیں اپنی اور اپنوں کی جان بچانے میں ماؤن بنیں حکومت اور محکمہ سہت کی احکامات کو عمل کرتے ہوئے پولیس کی مدد کریں اس موقع پر جمعید علماء تلنگانہ واندرہ کی جنرل سیکیٹری حافظ پیر خلیق احمد سابر اور نظم بات جمعید علماء کی ذمہ داران محمد مولانا سید سمی اللہ مولانا عبدالقیون شاکر قاسم مولانا اسماعیل عارفی مولانا عرشد علی قاسم مفتی عبدالمبین قاسم حافظ حامد عفظر الدین نصیر الدین انعید علی افروس وسیم احمد قان ودیگر سب بائی لوگوں کو السلام علیکم آج جمعید علماء کے اپنا بڑے صاحب سابر صاحب اور شہر کے عفظل صاحب اور واجد اللہ صاحب اور جتنے بھی مولانا عیسان صاحب اور قیوم صاحب اور اسماعیل صاحب سنجی اللہ صاحب اور ہر ایک نام کو لیتے ہوئے میں آج کشی کا یہ کشی کا بات میں سمجھا رہوں عوام کے لیے یہ کرونا وائرس وائرس کے لیے کوئی عوام نہیں رہتا ہے انسانیت رہتا ہے بس اتا ہی تو وہ بیان دیتے ہوئے ہمارے بڑے صاحب ادھر آئے ہیں اور سب عوام کو اور سب لوگوں کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ سلمہ نظامباد کی طرف سے میٹنگ ہوئی جس میں جو کوویٹ کا جو حالات ہے اس سلسلے میں یہ فیصلہ بھی لیا گیا اور سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ انسانیت کا کام ہے کسی مذہب کا کام نہیں ہے کہ کوویٹ ایک بیماری ایسی بیماری ہے جو ہم کو ہمارے بہت سے بڑے لوگوں کو ہمارے بہت سے ذمہ داروں کو ہم لوگوں نے کھو دیا ہے اس بیماری کی وجہ سے تو جو افیشل گائیڈ لائن ہے وہ افیشل گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے لیے یہاں جتنے ریلیجیس ہیڈ ہیں ان کو ڈسکشن کیا گیا ہے پولیس افیشلز ہو یا ڈاکٹرز ہو جتنے بھی لوگ ہیں یہ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ سوسیل ڈسٹینسنگ ہو اور ماس لگا کر رہے ہیں اور سیکیور رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جمعیت علماء زیلہ نظام آباد جو ملک و ملت کی اور خوم کی ترقی کے لیے ہر موڑ پر کام کر دی ہے آج جمعیت علماء آپ تمام ہی شہریان نظام آباد سے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک سے یہ اپیل اور خواہش کر دی ہے کہ وہ اپنے چہروں پر ماسکہ استعمال کریں اور جہاں تک ہو سکے اس وبائی بیماری اور جو کرونا وائرس پھیل رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور ماسکہ استعمال اپنے آپ کو لازم کر لیں انشاءاللہ ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ آج ایک اجلاس جمعیت علماء ہند کے آفیس واقع بودن روڈ پر منقید ہوا جس کی صدارت مولانا حکم لائخ احمد صاحب شکر نگر امام خطیب جامع مسجد نے کی جس کے مہمان خصوص کی حیثیت سے حافیس صابر خالق صاحب جنرل سیکریٹری ریاستی جمعیت علماء نے کی انہوں نے تمام علماء حفاظ اور جمعیت علماء کے راکین سے درخواست کی خاص طور سے آئمہ مسجدین سے چونکہ آئمہ مسجدین کی بات تمام مسلیاں سنتے ہیں تو انہوں نے درخواست کی تمام لوگوں سے کہ اپنے جمعہ کے خدبے میں تمام مسلیوں سے درخواست کرے کہ ماسک لگائے اور ہاتھ سینٹائز کرتے رہیں ڈیپٹی میر ادریس قان نے اکبر باغ خبرستان کی کمپول وال کی تعمل کا کیا گا نظم پاد کے نوہبادیاتی علاقہ بلڈی ویزر نمبر چودہ اکبر باغ جہاں سے ڈیپٹی میر بلڈیا محمد ادریس قان ممائندگی کرتے ہیں اکبر باغ کولنی میں واقعی خبرستان کی کمپول وال کی تعمل کیلے دس لاکھ روپے لگتی کام افتتا کیا ڈیپٹی میر محمد ادریس قان کے شخصی دلچسپی کے وجہ سے بیس سالوں سے ذریعہ لتوا کام کا آغاز ہوا ہے اس موقعی پر بلڈی فلو لیڈر محمد شاکر احمد فازل انچارج کو آپشن ممبر ارشد پاشا اور زینب مسجد کے ذمہ داروں اور مقامی عوام بھی موجود زلانزمباد کمیشنر آف پولیس کارتیکہ کی احکامات کے مطابق رورل سرکن انسپیکٹر نے دیگر پولیس ملازمین کے ہمرا گنگستان کی احادے میں زلانزمباد کمیشنر آف پولیس کارتیکہ کی احکامات کے مطابق رورل سرکن انسپیکٹر آر روی نے گنگستان کے ہاتھے میں واقعی ترملا بھاسکو لکشمی مانسن اپارٹمن کا مشاہدہ کرتے ہوئی سیسی کی فوائد کی تعلق سے کہتے ہوئی اسے منتعلق شور بی دار شل آس عمل ملاتے وقا کی سیسی کی امریک قیام عمل میں لانے سے ساریخوں کی وردات میں کمیانے کے ساتھ اہم ترین مقامات پر مشکوک افراد کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھنے میں کارامات ہونے کا انکشاف کیا اربن ہیلس سنٹر مالا پلی پر کرنا جیسی قطرناک وبا کی ملک بھر میں جاری ٹیک اندازی مہمی اربن پرائمری ہیلس سنٹر مالا پلی پر بھی عوام کو جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے جہاں پر پینتالیس سال سے لے زیاد عمر کے مرد قواتین کو ٹیک دیا جا رہا ہے اس ٹیک اندازی مہمی غیر مسلم مفراد کی زیادہ تعداد دیکھی جا رہے ہیں جو دوسری علاقوں سے آکر مالا پلی اربن پرائمری ہیلس سنٹر پر ٹیک لگوا رہے ہیں آج اس مہمی میں ٹیک لینے کے لیے جماعت اسلام عرفاق العلماء کی ریاستی صدر جناب احمد عبدالعظیم صاحب اپنے قریبی افراد کے ساتھ ٹیکہ لگوایا ہے اور اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بلا کسی شک وہ شبیہ کہ عوام اپنے طور پر آگیا کر ٹیکہ لگوائیں آرمور رکنیس ملی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیون رڈی کی کامیاب نمائندگی کے باعث منظور کردہ سیم عارف چیکس کی مارکنور ایم پی کے ہاتھ استفادہ کرندگان میں تقسیم عمل ملائی آرمور رکنیس ملی پیو سی کمیٹ چیئرمن جیون رڈی کی کامیاب نمائندگی کے باعث مارکنور مندل موزا کلیڑا کے چار مستحقین کو سی ایم ریلی فن چیکس منظور رنے پر مندل رکھنے والے افراد کی طبیعت ناساز ہونے پر ہسپیٹل کے دیگر اخرجات کی ادائی کی نا کرنے والے مستحق افراد کو مدد کرنے کے پیش نظر حکومت تلنگانہ نے ایسی مستحقین افراد کو سی مارف سکیم کے تحت مدد کرنے کا اہم ترین کار نمائندگ اور اس محقی پر استفاد کندگان ریاستی وزی دیالہ کی سی آر اور آرم رکھنے اسم لی پیو سی کمیٹی چیرمن جیوین ریڈی کا تحدیل سے اظہار تشکر پیش کیا تلنگانہ تلگو دیشم مقرنہ پارٹی سی سیکیٹری اسم نے بلیٹین جانی کیا تلنگانہ اسمبلی پوچرام سی نیواز سٹیڈی سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ تلگو دیشم لیجسٹری پارٹی کو تیار اسم میں زم کرنے کا مکتوب حوالے کیا اسمبلی کے سیکیٹری نیرسی مہ چالی نے سرکاری طور پر بلیٹین چاری کرتی ہوئی تلنگانہ تلگو دیشم پارٹی کو اسمبلی حلقے اشوراو پیٹ سے ایم ناگشور راو اور اسمبلی حلقے شیف پلیس سے ایف وینکٹ ویرائیہ نے کامیہ بھی حاصل کی تھی تھوڑے دن بعد اس وینکٹ ویرائیہ تلگو دیشم سے استفاہ ہو کر تیار اسم میں شامل ہو گئے لیکن اسی وقت ایم ناگشور راو وزیرا کیسیار سے بھی ملاقات کی ساتھ ہی اسمبلی امور کے وزیر پرشاند ریڈی سے ملاقات کی بات ازان دوسرے تلگو دیشم کے رکم اسمبلی ایف وینکٹ ویرائیہ کے ساتھ سپیکر اسمبلی پوچرام سری نیواز ریڈی سے ملاقات کی کورونا کی دوسری لہر کا قہر آئندہ چار ہفتے انتہائی اہمیت کے حامل متاثر ہونے پر ہسپیٹلز میں بیڈز ملنا مشکل عوام گھروں میں رہنے کو ترجی ہیلتھ ڈاریکٹر ہیلتھ ڈاریکٹر ڈاکٹر بی سری نیواز رہو نے کہ آئندہ چار ہفتے کافی اہمیت کے حامل کرونا کے دوسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے ضرورت پڑھنے پر ہی لوگ گھروں سے باہر نکلے بسورتی دی کر علاج کیلئے آسپیٹلز میں بیڈز ملنا دشوار کن ہو جائے گا آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیلتھ ڈاریکٹر نے کہا کہ آئندہ چار ہفتے ریاست اور ملک کے لئے کافی اہمیت رکھتے ہیں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہیں حوام احتیاط تدابر اختیار کرے اگر ضرورت نہ ہو تو غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلے بلکہ اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھے کورونا کی وبا سے متاثر ہونے پر ہسپیٹلز میں علاج کیلئے بیٹس دستیاب ہونا مشکل ہو جائے گا سری نیوانسٹران نے کہا کہ وارس تیزی سے پھیل رہا ہے ہر کوئی کوویٹ مینٹین کے رہنمائن خطوط پر سختی سے عمل آواری کرے انہوں نے کہا کہ چند دنوں سے شہر حدربات کے علاوہ ازلام کورونا کے متاثرین کے اتداد میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے حکومت کے جانب سے سخت چوکسی اختیار کی رہی اور وبا پر قابو پانے کے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے ہیلتھ ڈائریکٹر تمام سرکار وقان کے دفتر پر کورونا کے جانب سے درقواست دی گئی تو موبائل ٹیسٹنگ وین روانہ کرنے کا تیغ ہوں گیا انہوں نے کہا کہ کورونا کا علاج کرنے کے لئے ریاست کے پینسٹ ہسپیٹلز میں دس ہزار بیٹس تیار رکھے گئی ہیں مزید دس ہزار بیٹس تیار کے جا رہے ہیں کورونا کے کیسس میں اضافہ ہونے کی پیش نظر عوام چوہ کسی اختیار کرے یومیا ایک لاک کورونا ٹیسٹ کرنے کے لئے تیار نے کاد دعوی کیا زلا کامرڈی جکل رکنے سمالی ہرمن چندے نے آج پیٹلم میں رہیتو ویدی کا بھون کا افتیتہ عمل مل ریڈی وائیس مپ لکشم ریڈی ڈی سی بی ڈائریکٹر سائی ریڈی سوسائٹی چیئرمن وہ دیگر موجود تھے اس موقع پر جکل رکنے سمالی نے خطاب کرتے ہوئی بتایا کہ دلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاو بہبود کے لیے آباشی کے منصوبوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ رائیتو بندوں رائیتو بیمہ پر پوری طرح عمل پیرا ہیں اور کسان پلیٹ فارمز کے ذریعے کسانوں کو ذرات سے مطالق مفید معلومات جدید تاریخوں سے واقعی وید اور ذریعے پالیسیوں سے واقعی کروانے کے لیے کئی ایکشن پلان تیار کیے جا چکے ہیں اور کیونکہ تلنگانہ حکومت کسانوں کی ہر ذریعے پیداوار کا ایک دانہ قریدنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی ہے اور اس زمن میں حکومت نے پہلے ہی ذریعے پیداوار کی قریدی ایکشن پلان تیار کر لیا ہے اس لئے کسانوں کو ذریعے پیداوار کی فروخت کی کیلئے کی تعمیر کا مقصد کسانوں کا آپس میں ایک جگہ جمع ہو کر اپنے ذریعے معاملات پر آپس میں مشایویرت کر کے ایک بہتر خیمت حاصل کرنے کا انکشاف کیا تند ودل رائط پیداوار کال مرح چیز 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 مرین گتام لوں رینڈ رنڈ 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 را مور سمت سرال کرتامو دورو منا ویو سایا شاک مانتری بوچارم سری نوان سریٹی آر اپڑو 5 ویل ایک راہل کو ایک کلسٹر جیسی پرطی کلسٹر کو ایک کلسٹر کو ایکسٹینشن آفیسر نیامکم دادا کو ویئی پائچ الکو ایک ای ای واس رو رکومنٹ شیڑن دریگئند آ ویدنگ 5 ویل ایک راہل کو کلسٹر ایک پاڑ جیسی آ ویدنگ 5 ویل ایک راہل کو ایک سنگی پاڑ جیسی بودن منڈل موزہ سالورہ میں کوویڈ 19 ویکسنیشن کورونا کی دوسری لہر سے مطالع شعور بیدہ رشلاس کا انقاط عمل ملائیا بودن منڈل موزہ سالورہ میں کوویڈ 19 ویکسنیشن کورونا کی دوسری لہر شعور بیدہ رشلاس کا قیام عمل ملانے پر اطراف و اکناف میں موجود موزات کالہ درکی، کومنپلی، سالمپر، خواجہ پور و دیگر سے تعلق رکھنے والے سرپنچ اور مختلف عوامی نمائندوں نے شرکت کی اور اس موقع پر دیگر عوامی نمائندوں نے بتائے کی مہاراسترہ سرحد قریب میں موجود میجر گرام پنچائت میجر پنچائت موزا سالورہ قومی شہرہ کی بازو واقع ہونے کا اظہار کرتی ہوئی بتائے کی ہم تمام متعد ہو کر اس مسئلے کا مقابلہ کرتی ہوئی قرار شکست دینے کیلئے کہتے ہوئی کہا کہ مختلف موزات میں برادر یونین کی ذریع نگرانی میڈکل آفیسر ڈاکٹر ریکھا کی مدد سے تقریباً پانچ سو افراد کورونا کی ویکسنیشن کی قرار سے استفادہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ قریب میں موجودہ سالورہ کیمپ میں بیس افراد کورونا سے متاثر ہونے پر تمام افراد احتیاطی تدابیت اختیار کرتے ہوئی جان لیوہ مرز کورونا کو شکست دینے کا انکشاف کیا ہجرباد کی کورپریٹ دوا خانومی مہاراسترہ کورونا وارس مریضوں کی بھرمار دوا خانومی بستروں کی قلت اندرپردیش کی مریضوں کا بینگلور میں علاج شہر ہجرباد کی کورپریٹ وخانگی دوا خانومی کورونا وارس کی مریضوں کی پیداد میں دیکھے جانے والے ضافے کی دنیا دی وجہ پڑوسی ریاست مہاراسترہ سے تعلق رکھنے والے مریضوں کا ذریع لاج ہنا ہے دونوں شہروں ہجرباد میں کورپریٹ دوا خانومی بستروں کی ادم موجود کی کی وجہات کا جائزہ لینے پر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ شہر ہجرباد کی دوا خانومی ذریع لاج کورونا وارس مریضوں میں بیس تا تیس مریضوں کا تعلق ریاست مہاراسترہ سے ہے اور مہاراسترہ سے تعلق رکھنے والے مریضوں کے شہر ہجرباد میں لاج کلیپ پہنچنے کے سب شہر کے دوا خانومی بستروں کا حصول انتہائی مشکل ہو چکا ہے شہر کے ایک سرکردہ کورپریٹ ہسپیٹل کے ذمہ دار نے بتایا کہ مہاراسترہ سے کرنا ٹکھنے داخلی پر آئیت کی جانوری پابندی کے سبب مہاراسترہ سے تعلق رکھنے والے وہ مریض جو کہ اچھے دوا خانومی اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہجرباد کی دوا خانومی افرین ترجیب بنے ہوئے ہیں اور بڑی تیدار مہاراسترہ سے تعلق رکھنے والے مریض شہر ہجرباد پہنچ رہے ہیں تاکہ دوا خانومی علاج موالجی کی سہودت حاصل کر سکے دوا خانے کے ذمہ دام میں بتایا کہ مریض دوا خانہ پہنچنے کے بعد یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مریض کس ریاست یا شہر کا ہے بلکہ اس کے علاج پر توجہ دی جاتی ہیں شہر ہجرباد کے بیچتر خان کی دوا خانوں میں شریک مریضوں میں پیس پیس اتی خریب مریضوں کا تعلق مہاراسترہ کے اردلہ سے ہیں دوا خانے میں علاج کے لئے شریک مریضوں کا علاق جاری ہے اور دمام کورونا وارس کی مریضوں کی تفصیلات مہکمہ سہد کو دوانا کی جارہی ہے بتایا جاتا ہے کہ کورپیٹ دوا خانوں میں خدمات انجام دینے والی ڈاکٹرز اور دوا خانے کی انتظامیہ نے مہکمہ سہد کی اہدیداروں کو اس بات سے واقع کروایا ہے کہ پڑوسی ریاست مہاراسترہ کی مریضوں کی بڑی تعداد اپنے علاج کے لئے حیدرباد کی دوا خانوں سے رجوع ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ ریاست آہندہ پردیش سے اس شہر حیدرباد پہنچ کر اپنا علاج کروانے والے مریضوں کا جائز آنے لے پر اس بات پینکشاف ہوا کے شہر حیدرباد کی سرکردہ کورپیٹ دوا خانوں میں ذریعہ لاج کورونا وارس کی مریضوں میں آہندہ پردیش کی مریضوں کی فیضت ساتھ تک پہنچ چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آہندہ پردیش کے مریضوں کو کرناٹک کی سرحت میں داخلے کی سلسل کسی خصوے کی تحضیدات کا سامنا نہیں ہے اور مہاراسترہ سے تعلق رکھنے والے کورونا وارس کی مطاستین کو کرناٹک کی سرحت میں داخلے کی اجازت نہ دی جانے کے سبب مہاراسترہ کی مریض شہر حیدرباد کا عقق کر رہے ہیں بودن منڈل سالورہ کیمپ میں مقامی اوہ مدد ہو کر کورونا قہر کو کاری شکست دینے کے لیے سلف لاؤڈان کرنے کا خیائی آئیلان بودن منڈل سالورہ کیمپ میں مقامی اوہ مدد ہو کر کورونا قہر کو کاری شکست دینے کے لیے لاؤڈان آئیت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ مہاراسترہ کو جانے والی قوم شہرہ کی قریب میں واقعی سالورہ کیمپ میں کورونا کی دوسری لہر کی بچہ سی کوویٹ کیسوں کی اتداد میں دن بدن اضافہ ہونے سے تقریباً دس افرات اس کورونا کی لپیٹ میں آنے سے موزات کی مقامی اوہم نے دس یوم تک لاؤڈان آئیت کر لیا ہے جس سے سالورہ کیمپ میں موجود تمام شاپس کو مکمل طور پر بند کرنے سے روڈ سنسان نظر آنے کے لاغہ وہ موزات میں تمام کاربار ٹھپ ہو گئے ہیں موزات میں چند افرات کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے مقامی اوہم نے کورونا کی لہر کو روکنے کے لیے لاؤڈان کا نفاث عمل ملا کر احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں بیمگل کے ڈیپٹی ڈیمان ہیچو ڈاکٹر رمیش نے منڈل کی مقام پر واقعی پرائیمری ہیل سینٹر کا لیا جائزہ بیمگل کے ڈیمان ہیچو ڈیپٹی ڈیریکٹر رمیش نے منڈل کی مقام پر واقعی پرائیمری ہیل سینٹر کا جانک جائز لیتی ہوئی کوویڈ بیکسی نیشن ٹیسٹ سے متعلقہ جانکاری حاصل کرتی ہوئی کی کوویڈ ٹیسٹ کی سطے میں ہر روز اضافہ کرنے پر پرائیمری کانفریکٹ کی شناخت کرنے کی علاوہ علامت محسوس ہونے پر ان تمام فراد کو ٹیسٹ کرتے ہوئے پینتالیس سال سے زیادہ فراد کو یقینی دور پر ویکسن کی قرآک دیتے ہوئے ہر روز ویکسنیشن سطے میں اضافہ کرنے کی خواہش کی اس طرح سے انہوں نے بیمگل ڈاکٹر سجیترا اور مجھکر ڈاکٹر عجیب آوار کو پی ہیچ سی ٹو منعقد کرنے کے اصول وزوابیت سے مطالقہ تاقید کی اس پروگرام میں سی ایچو انڈریوس ملیریا ڈیویزنل آفیسر سائی ویکسن مانیجر لکشمن ماروطی وے دیگر نے شرکت کی ارکٹلا منڈل کی مقام پر واقعی بس ٹرانڈ کی امبیٹ کر چوراستی کی پاس سارگل انسپیکٹر نے دیگر پولیس ملازمین کی ہمراہ عوام کو ارکٹلا منڈل کی مقام پر واقعی بس ٹرانڈ کی امبیٹ کر چوراستی کی پاس سارگل انسپیکٹر نے دیگر پولیس ملازمین کی امراہ کورونا وائرس کی روکتام کے لیے مطالقہ عوام کو شرکتلا منڈل کی ملک میں بڑھتے ہوئی کورونا وائرس کی کیسز کی باعث سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کریا حکومت کی جانب سے جاری کردہ رہنمائنا قطوط پر عمل کرتے ہوئی کورونا وائرس نے خود بھی بچیا اور دوسروں کو بھی اسے محفوظ رکھنے کا اظہار کیا ریاستی حکومت نے ملک میں بڑھتے ہوئی کورونا وائرس کے باعث تیس اپریل تک جیو سکسٹی رین جاری کرتے ہوئی کسی بھی مذہبی سیاسی اجتماعات ہو لی اور عوامی مقامات پر ایک سے چار فات سے زیادہ جمع ہونے پر بھی پابندی آیت کی ہے اسی لئے تمام عوام متعد ہو کر حکومت کی جانب سے جاری کردہ رہنمائنا قطوط پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا آرنو رکنے اسمالی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیوانڈی نے وزیر کی حمران ناغر جناس ساگر حلقہ اسمالی کے زمنی انتخابات کے دہت تھیارس حکومت کی جانب سے نامزد امیدوار کی حق میں انتخابی تشریف مہم عمل ملا کر مقامی عوام سے تھیارس امیدوار کو کامیہ بنانے کی کھی اپل آرنو رکنے اسمالی پیو سی کمیٹی چیئرمن جیوانڈی وزیرت اللہ سانی سری نواز یادف کی حمران ناغر جناس ساگر حلقہ اسمالی زمنی انتخابات کی تحت مرگولہ پلی منڈل موزاد دھرما پورم کا دورہ کرتے ہوئے تلنگان حکومت کی جانب سے نامزد امید پار نمولہ بھارت کی حق میں انتخابی تشریف مہم کو عمل ملاتے ہوئے مقامی عوام کو بتایا کہ دلنگان حکومت کی بیرسر اخدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کیسی آر کی کامیاب ترین قیادت میں کئی ترخیاتی فرائس کیمات کے لیے فنڈز کی فیل فور منظوری عمل ملاتے ہوئے ترخیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ روپی عمل میں لانے کے علاوہ ضعیف افراد کو پینشن وردی کے سکیمات کے لیے عوام کو فیضیاب کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہ تمام عوام مدد ہو کر چیار سمیدوار کو ورد دے کر بھاری اکثر سے کامیاں بنانے کے پیل کی کورونا مرز سے متاثر مستحقین کو کم قیمت پر ریمیڈی سیور انجیکشن فرام کرنے کی زلہ چیمبر آف کومرس کی بانی پی آر سومنی کی ریاستی وزی سید سے خواہش حیدرباد میں منعقد کردہ اجلاس میں ریاستی وزی سید ایڈلہ راجیندر کے ساتھ نظمباد کومرس آف چیمبر کی بانی وصدر پی آر سومنی نے تبادل خیال کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی معاملے میں دیگر اہم ترین امور کی بارے میں کہتے ہیں بتائے کہ مہاراسترہ میں ذریخدار حکومت کی جانب سے ریمیڈی سیور انجیکشن صرف آنٹھ سو سی بارہ سو تک فرام کیا جا رہے لیکن ہمارے ریاستی لنگانہ میں اس انجیکشن کو چار ہزار سی پانچ ہزار تک فرخت کرنے کی باعث کورونا کی مسائقین کی ہزار روپی نقصان ہو رہی اس لئے انجیکشن کو کورونا ہسپیٹل میں آنٹھ سو سی ہزار روپی تک تمام عوام کو دستیاب میں لانے کے لیے ریاستی وزیر سہید ایڈلہ راجندر سے خواہش کی اختتام سے قبل نظر ڈالتی ہی آج کی اہم سرخ پر ریاستی وزیر اللہ کی دیعت کی مطابق نئے سکیٹری کو بہترین انداز میں تعمیر کیا جائے ریاستی وزیر مارت وشورہ فرشان تردین تعمیر جمعی دورما کا ایک اہم قدم شہر کے افوا میں ماسک تقسیم عمل ملاتے ہوئے کی شوربیداری دن بدن شہر میں کورونا متاثرین کی زبوں کی تداد میں زافہ کئے آسپیٹلز میں بزدر کی کمی ماسک کو سینٹائزر کا استعمال کرے اور گھر پر ہی رہے ڈاکٹرز کا مشورہ تیار سکومت کی جانب سے ہر عمر و طبقی کی عوام کے لیے منفرز کی مات عوام متعد ہو کر تیار سمی دوار کو کامی بنائیں پیو سی کامی چیئرمن آر مورے ملے جیوین رڈی کین پر سمجھ کر ویلپور میک فرد کو کیا گیا زد حقیقت منظر عام پر روک کرن تفصیل کی جانب تلانگان کی کان کے سکولز کی اسات ازا کو مہانہ دو ہزار روٹ کی اور چاول چیف منسٹر کا اعلان آج کے لئے فیلال اتنا انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دی اجازت اللہ حافظ ملیں گے